مفتی عبدالقوی کا دو روزہ ریماند ختم ہو گیا ہے مفتی عبدالقوی کو آج پانچویں مرتبہ عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے پولیس کو یکم نومبر تک تفتیش مکمل کرنے کو کہا تھا گزشتہ سمات پر پولیس نے مفتی عبدالقوی کے مزید ریماند کی استدا کی تھی عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کندیل بلوچ قتل کیس کے ملزم مفتی عبدالقوی کا دو روزہ ریماند ختم ہو گیا ہے مفتی عبدالقوی کو آج پانچویں مرتبہ عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے پولیس کو یکم نومبر تک تفتیش مکمل کرنے کا کہا تھا گزشتہ سمات پر پولیس نے مفتی عبدالقوی کے مزید ریماند کی استدا کی تھی عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کندیل بلوچ قتل کیس کے ملزم مفتی عبدالقوی کا دو روزہ ریماند ختم ہو گیا ہے مفتی عبدالقوی کو آج پانچویں مرتبہ عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت نے پولیس کو یکم نومبر تک تفتیش مکمل کرنے کو کہا تھا بیورو چیف کیپیٹل ٹی وی ملتان افتخار الحسن مرسط موجود ہے افتخار الحسن اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل کندیل قتل بلوچ کیس کے حوالے سے آج مفتی عبدالقوی کو مقامی عدالت میں پانچویں بار جائے وہ پیش کیا جا رہے ہیں اس سے قبل بھی مفتی عبدالقوی چار بار جائے وہ عدالت پیش ہو چکے ہیں اور محلہ وار ان کا جسمانی ریماند پولیس لیتی رہی ہے آج بھی پولیس اس عدالت کرے گی کہ مزید رہے تین دن کا ریمان دیا جائے تاکہ جو تفتیش رہتی ہے اس کو مکمل کیا جا سکے جبکہ عدالت نے اس سے پہلے جو کہا تھا کہ یہ دو دن کے ریمان میں تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کیا جائے اور آج سخت سیکیورٹی میں مفتی قوی کو مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو جیل بھیجنا ہے یا دوبارہ ملٹان پولیس کے حوالے کیا جائے گا اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ عدالت نے آخری جو پیشی تھی اس پر کہا تھا کہ دو دن کے اندر مکمل کر کے تفتیش جو چالان پیش کیا جائے اور آج کبھی امید ہے کہ مفتی قوی کو جیل بھیجیا جائے گا اس حوالے سے ملٹان پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش مکمل نہیں ہوتے کی البتہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکے لیکن ابھی بھی کچھ وقت لگے گا اس کی تفتیش مکمل ہونے میں آج افتخار الحسن بتائیے گا مفتی عبدالکوی کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا لیکن مفتی عبدالکوی کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دل کے مریض کا تو پولی گرافک ٹیسٹ آتا ہی غلط ہے بلکل اس طرح مفتی عبدالکوی کے جو وقلہ ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا جزالکک آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ دل کے مرض میں مبتلا ہے اور مفتی قوی کے وقلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس ابھی کچھ نہیں نکال سکی اور پولیس جائے کوئی ٹھو سبوت جائے وہ فراہم عدالت کو نہیں کر سکتی جس پر جائے مفتی قوی کا چلان کیا جا سکے مفتی قوی کے وقلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مفتی قوی جائے مکمل طور پر دیکھنا ہے تو ان کا کنین قتل کیس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہے